آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز ہم قانون سے اوپر ہیں ہم جواب دے نہیں ہیں ہم چوری کریں ہم ڈاکے ماریں ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کاروائی ہوگی عدالت فیصلہ کرے گی پورا دو سال کے بعد جی آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلی نہیں مانتا اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے جو مرضی کرو ملک میں ہم شروع ہوئے ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریوں بن گئی اربوں روپیہ آگیا باہر پراپٹیز آگئی لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا اور یہ ہے اصل میں یہ ہے فیصلہ کل وقت پاکستان میں کیا یہ کلاس جنہوں نے تیس سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے تیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک ملک کر لیں گے تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیا ہیں میں یہ سارے ملکے بھی یہ کوئی دو سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے کسی نظریہ کے لیے نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے خود لنڈن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں وہ آپ کیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے زبردست تھی لوگوں کو پیسے اچھا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمے کے نان بھی کھائیں لیکن ارام سے گھر بیٹھیں لیکن مجھے ایک ان کا نیا سپوکسپن بنایا ہے اب میں کیا کہوں ہمارے منسٹر کا بھائی ہے نہیں نہیں منسٹر کا بھائی ہے وہ مجھے کہتا میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرم میں کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خومینی کے ساتھ بلا دیا ہے کہتا آیت اللہ سنو 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 کہتا کہ آیت اللہ خومینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے اب میں اب وہ دیکھ رہا تھا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بے فکوف سمجھتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خومینی بھی باہر گیا تھا آیت اللہ خومینی کو بھائر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں چھے بیماریاں ہو گئیں بارہ بیماریاں ہو گئیں مجھے یاد اب ہماری کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے سنیں ذرا ابھی نہیں سنیں سنیں کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ ذرا سنیں اب جناب کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے اب ہم عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے چھے گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہو گئی اس کو یہ بھی بیماری ہو گئی اس کو یہ بھی بیماری اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیابنٹ میٹنگ میں شیری مزاری ہماری ہومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی ایک اور نواز شیف نکلا ہے اور اس کو اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خوبینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا